موسیقی بھگتی کریں نہ اس کا کوئی ضرورت نہیں سام کی کچھ اوٹ پٹانگی بکواد کریں راگ نگام ہے بھنڈی کسی کی تبلی کریں کوئی کسی کی جوٹھی گوائی دے ہوئے تو یہ دوست اکرم کریں گے ہستہ اچھا تھا بھگوان جبان نہ دے اچھا یعنی مو بند رہ دبان یعنی کہنے کا باؤ یہ ہے کہ گونگا کر دے ہستہ اچھا تھا یا پھر بھگوان کی بھگتی ہی کریں جس کے مالک نے ٹھیک ٹھاک آنگ دیئے اس نے کہا کہ ہمارے گھر گرو جی آتے ہیں اور انہوں نے یہ مرتیان میں چھکائے دیا ہم تو گد گد ہو جاتے ہیں روتے ہیں جب پرماتما قطعہ سناتے ہیں آنکھوں سے آسو آتے ہیں مندودری نے کہا کہ اب کہترے گرو جی آویں تو مجھے بتانا میں ان کے درسن کروں گی اب پرماتما تو کہتے ہیں آپ پہ آرتی آپ پہ سجھے آپ پہ کینگر آپ پہ بجھے آپ پہ تال جھاندن کارا آپ نچے آپ دیکھنا رہا کہہ کبھی رہے سے آرتی گاؤں آپ پہ مجھے آپ سما وہ سارا کھیل وہی کر رہے تھے اپنی پیاری آتما کو مندودری کو نکالنا تھا اوی بکشن کو نکالنا تھا چندر وی جے کے پریوار کو نکالنا تھا تو مندودری میں پالک نے پریڑنا کی کہ بہن تمہارے گھر پہ گرو جی آویں تو مجھے بلانا اویسے مجھے بتانا اگر ٹھیک ہے جی آتے ہی بتاؤں گی جو آپ کا آدیس ہو پہلے تو اس نے کہا کہ تیرے گرو جی آؤ تھی بلا کے لیانا تو اس کرمبتی نے کہا مہرانی میں آپ کی داسی باندی نوکرانی جو آگیا آپ کی ہوگی آپ کا سندیسہ گردیو کو بتا دوں گی لیکن پرماتما کے ویشے میں سندوں کے ویشے میں مجھے جو گیان ہے وہ آپ کو جرور بتانا چاہوں گی کہتے ہیں سادو سندوں کو بائی آرڈر نہیں بلانا چاہیے ان کے دربار میں خود جا کے نت مستق ہونا چاہیے چاہے وہ کسی کٹیاں بیٹھے ہوں چاہے ورکش پہ بیٹھ کے نیچے بیٹھے ہوں یدی میں آپ کا آدیس دے دوں گی اور میری پرارتھنا رو را کے منانے پڑھیں گے کہ نہیں تو میری رانی مجھے نوکری سے نکال دے گی اور وہ آ بھی گئے تیرے پاس اور تجھے آشیرواد نہیں دیں گے تو یود لیس ہوگا آنا 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 سند کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور آپ وہاں جاؤ گے سند کو یہ پتا چلے گا کہ یہ رانی ہے مہارانی ہے اور تیرے دوار پائی ہے تو اور زیادہ خوش ہوں گے تیرے نمبر گھنے بنیں گے پرماتمہ تجھے اور آشیرواد اچھا دے گا تو مندودری نکاح پہ بہن پھر مت بلانا جب ترے گروہ جی آجا تو مجھے یاد دلانا میں خود جاؤں گی درشن کروں گی پرماتمہ پہنچے کرماتی نے جاتے سے دیسہ دے دیا ننگے پیروں چل پڑی وہ پنیاتمہ سو چل چیدر میں کروں اپنے جن کے کاج ننگے پیروں چل پڑی وہ پنیاتمہ جاتے ہی چرنوں میں سیس رکھ دیا مالک کو تو پتا تھا میری ہنس ہے یہ بیٹی کہا بیٹا بیٹھ جا ست سنگھ سنو وچار سنو آئے ایک ساری کتھا سنو آئی کہتے ہیں ایک چوڑ سی داریا جن ملن داچا جو پرماتمہ کی پنیاتمہ جنہ بگوان چاہی ہے وہ گڑی بکواج نہ کریا کرتے اگرم اگرم میں ہوتی ان میں تو ایک ست سنگھ میں ترنت سمجھ گی اور کہا بگوان اپنی بیٹی کو بھی اپ دیش دو دیا کرو میرے داتا تو پرماتمہ نے اس کو نام دیا ساری کتھا سے پریچیت کرویا بڑی خوشی ہوئی پھر مندودری اور کرم باتی دونوں بیٹھ گئے کوئی کوئی گھنٹے مالک کی چرچہ کرتے ایک دن بھی بکسن جو راون کا بھائی تھا چھوٹا بھی بکسن نے چرچہ سنگی ان دونوں کی بیٹھ گیا ان کے پاس آکے تو مندودری سے کہا کہ کیا آپ نے اپدیش لے لیا اکھا میں نے گرو جی گروہ بنا لیے اور جو میرے بھائی نے پتا لگیا تنہیں گڑے گا مندودری بولی کچھ بھی ہوئی تو میرا بات سمجھ مائے گی باقی ایسی بات نہیں ہے وہ اتنا مجھے نہیں کچھ کہتا میں اپنی کیلئے کرتا ہوں میں نے بتا رکھا ہوں تھا وی بکسن نے کہا کہ پھر مجھے پیچھے کیوں چھوٹ دیا مجھے بھی لے چلو مجھے بھی نام دلانا تھا آپ نے تو مندودری بولی من نہ سوچا تو راون کا بھائی ہے کہ رہمان نے نام آنا ہے اس لئے میں نے تیرے آگے جکر کرنا ہوتی تنی سمجھا باز آپ کی پرنہ ہے تو آپ کے گرو جی آئیں گے میں تجھے ضرور لے چلو گی ایسا ہی ہوا کہنے کا بھائی بکسن نے بھی اپدیش لے لیا اسی دوران اس راون کے کرم پھوٹے درباگ کے اس کا ادھے ہوا اس نے سیتہ جی کا اپھرن کر لیا اور اپنے نو لکھے باغ میں روک دیا اب جب پرماتمہ آئے کبیر جی وچی تو مندودری پہلے بھی دکھی ہوگی تھی بہت دوسری عورت کو لے آیا یہ اس سے بھی وہ بہت دکھی تھی ایک صبح تھی لیکن راون سنے نہیں تھا کتی بھی تو مندودری نے اپنے گرو جی سے کہا گرو دیو میرے پتی ایک کسی عورت کو اٹھا لائے ہیں لائے ہیں اور میری سمسیہ گڑی وڑگی مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے میری آتما روتی رہتی ہے اس کا سمادھان کرو میرے پربو پرماتمہ بھلے بیٹی یہ ایسی ویسی عورت نہیں ہے یہ سمجھو لکسمی ہے اور جس کو یہ ایک جنگل میں گومنے والا بکتی سمجھتا ہے رام یہ ویسی عورت آرہے ہیں اور بیٹی اپنے پتی نے کہہ دے اس کو سہ کسل واپس دے آوائے اور اپنی گلتی کی اکسمہ یاسنا کرے نہیں تھے بیٹی اس کا کل ناس ہوگا اب مندودری نے رامن کو بہت سمجھایا کہ آپ اس کو واپس دے دو اور ایسے ایسے میرے گرو جی بتا رہے ہیں کہ یہ بھگوان بھی سنو کا آوطار ہے جس کو تو سیتا سمجھتے ہو یہ لکسمی آوطار ہے راؤنڈ کہنے لگا تو کس نے بے قائدی مو رکھے وہ کہے کریں گے میرے دو جنگل میں گومنی ہیں شکاری شکار کرتے پھر دو بھائی میرے پاس اتنی سینہ ہے میرے اتنے پوتر ہیں میرے اتنے ایسے ایسے رشتے دار ہیں اتنی سینہ ہے میرے پاس وہ کیا بگاڑیں گے میں نہیں دوں گا بالکل بھی کہنے کا بھاوی ہے کہ جب مندودری نے سارا کچھ کہہ لیا راؤن نہیں مانیا اپنے گردیو سے پرارتنا کی گردیو ایک بار آپ کر دو میرے پتی کو سمجھا دو پرماتمہ بولے بیٹی یہ راز کا نصائصہ برا ہوتا ہے پرانی اپنا ناس کرا سکتا ہے پر یہ مانیا نہ کرتا مندودری نے کہا گردیو ایک بار آپ کہو مان جائیں تے یہ واپس کرتے میرا سوہا گزڑ جائے گا آپ دیا کرو میرے مالک اور یدی یہ نہیں ماننے گا گردیو تو مجھے ودوہ ہونے دکھ نہیں ہوگا اگر یہ نہ ماننا اور مر بھی جاگا تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا یدی آپ ایک بار سمجھا دے گی مجھے ایسا ہے کہ آپ کی بات کو ماننے سادس اندروں کا عادر کرتا ہے پرماتمہ بولے بیٹی نکلیاں یہ عادر کر رہے ہیں اصلی کے لئے الٹا نکم آدمی کرمہین انسان اصلی سلطوں سے تو دویس کریا کر رہے ہیں نکلیاں کے چند چھوٹا انڈیا کر رہے ہیں کہنے کا باؤ یہ ہے کہ پرماتمہ نے اپنی اس بیٹی کی جو سمجھا کا سمادھان کرنے کے لئے سبھی کرتی دے دی کہ بیٹی جاؤں گا کبھی موقع سالا کے ایک دن راون جو ہے اپنی ایک گفت میٹنگ کر رہا تھا اور بھگ پرماتمہ منندر روپ میں پرمیشور کبیر جی آئے ہوئے تھے رشی روپ میں تو وہاں ان کے دوار کے سامنے کھڑے ہو گئے دوارپا سے کہا کہ بھائی مجھے راؤن سے ملنا ہے رازہ سے مجھے اندر جانے دو دوارپا کہنے لگے کہ اس میں گفت میٹنگ چل رہی ہے اور اندر کا سندیسہ باہر آ سکتا ہے باہر سے اندر نہیں جا سکتا کوئی وقتی پرماتمہ بولے بھائی منہ ضروری کام ہے ایک بار تو جا کر سندیسہ دیا اگر نہیں ریسیور میں آپ کا آدھر کرتا ہوں لیکن میں اندر چلے گا میری گردن کاٹ دیا گا اتنا کرو دی رازہ ہے تو پرماتمہ وہاں سے انتر جانوے کبیر جی اراؤن بیٹھا کم سے کم بیس پوٹ اونچی سنگ آسن پر اور نو لکھ پوٹ بڑے پالما اس کی بیٹنگ چل رہی تھی کھالی جیسے رشتہ یہ ایسے آ رہی تھی اب راون کی درشتی پڑی کہ یہ ریسی کیسے آگیا میری آگیا ابناندر اس نے کہا کہ پیرے داروں کو لیاو بلا کے ان کی گردن کلم کر دو تب تک پرماتمہ نکٹ آگے اور کہا کہ تمہارے دوار پالوں کا دوست نہیں ہے راون انہوں نے تو منع کیا تھا پھر تُو آ کیسے گیا کہ میں ایسے آ گیا انتر جانوے وگوان ایک بار اور پھر پرگٹ ہوگی کہ میں ایسے آ گیا ان کو دکھائی نہیں دیا تو راون نے کہا تُو چلا جائے یہاں سے میں نے تیری کوئی بات نہیں سننی پرماتمہ بولے میں جو بات سنانے آیا ہوں وہ تجھے سننی ہی پڑے گی پرماتمہ نے کہا کبیر جی نے کہا یعنی منعندر جی نے کہا کہ راون تو اس لڑکی کو واپس دے دے شیطہ ہے اس کا نام تو اس کو واپس کر دے اور نہیں تو تیرا کل نہ سو جاگا ارے تو سورویر ہو کر ایک عورت کو اٹھا لیا تجھے سرم آنی چاہیے سورویر رکشہ کیا کرتے ہیں بہن بیٹیوں کے پاپاتمہ تنے کیا کیا یہ تو راون نے مجھے تیری سکس ہے کیا ہو سکتا نہیں ہے نکل جائے یہاں سے کمبکٹ اور تلوار نکال لی روشنگ آسن سے نیچے کود گئے نو کا نو جمپ مارا سٹیج دے اور گسے میں آ کر کے انہوں ستر بار تلوار کے اٹیک کیے مالک پر پرماتمہ نے ایک جاڑو کی سینک آپ نے دیکھی ہوگی جاڑو کی سنگل سینک وہ ہاتھ میں لے رکھی تھی نیو اور اس سینک کو اے جے ڈائل پر یو کر دیا کہ نیو کر لیو اس سینک اس نے ستر بار تلوار ہمارے سینک کہے اس نے کرو دیت ہو گئے کیونکہ تمہوں گن کا اپاسر تھا نیری آگ بھر رہا تھا اندر پھر سکتی پوری سو جوٹیاں کا ماس ایک بکھا جاتا تھا یو رہوان ایک بار اور سو مٹ کے داروپیا گرتار برامن کو آوے تو پرماتمہ کہتے ہیں یہ ایسے کوبت دی تھے اتنی سکتی سالی بھی تھا تو سینک کہنیسان بھی نہیں ہوا اور پسین نے آگے اور سورویر گئے اور دوست آتما کہ پھر بھی نمنات جچی رہے کیوں کہے کھڑا ترے سامنے نالائک پیر پکڑ لیتا چرن چھوی لیتا پکڑ کر مافی مانگ لیتا اپنے دوست کلپ کی نہیں کہتے ہیں مان بڑائی ایڑ سا یہ کبھی نہیں چھوٹ سکتی جیو کے اوز یا چھوٹے بینہ بات ہونے نہیں راج کا نساء اینکار سے پری پورا کر دیتا ہے تو راون کہنے لگا تو جا چے ہمت جا پرما تری بات نہیں سنوں گا اب اس کو پتا لگیا یہ مارا تو جا نہیں سکتا تری تلوارے منیسان پڑ گئے بیٹھ گیا اپنے سنگاسن پر جا کے پرماعتما بولے بات سن لے کان کھول کر راون تیرے جیسے کرا کتنے جالی ہے یہ دردتی تو لگا ہے پرماعتما کی ست پکتی کر لے جیتے ہیں اپنا پچھا چھٹوانا ہے اس واپس دیا اس سیتا کو تیرا کف بچ جائے گا راون چپ ہو گیا وہ لانے کچھ بھی پرماعتما آگے اور ادھر بی بکشن بھی اسی صبح میں بھی کوپستی تھا تو پرماعتما نے کبیر جی نے منندر جی نے جا کے کہا کہ بیٹی میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا پر وہ نہیں مان سکتا ایک نہیں سنی میرے سے بھی باد کر لیا مندودری پہلی پتا جی اے پرمیشور اہم مجھے سنتوس ہوگا یو قد مرجیو یو ماننو چے مطماننو ٹھیک ہو گیا مالک آپ نے میری عرض سن لی سیام نبی بکشن آیا تو اس نے کہا کہ آج تو گروہ جی مار دیا ہوتے بھائی نے اور ایسے چمتکار کر اور ایک سیکھ لے رہے تھے گروہ جی اور اس نے ستر بار کیا اس کا پرسینہ آگیا چھکے چھوٹ گئے اس کے لیکن منعہ پھر بھی نہیں اور ٹس سے مسوا سیکھ نہ ہوئی اس تائیں مندودری پہلی ٹھیک آپ نے کرم بھو گیا گا مارا کے لیے گا ہم نے کہنا تھا تو کہہ دیا اور اپنے گروہ جیو کی وہ گروہ دیو کی آگیا وہ فائنل سمجھتی تھی اور جو کہہ دی وہ چنو اس فائنل سمجھتی تھی کہ یہ ہوگا ہی ہوگا اب تو تو مندودری پھر بھی کیونکہ منتہ بہت پوری ہوتی ہے پتی پتنی کا ناتہ ایک بھی سیس ہوتا ہے اس نے پھر بھی کہا کہ راون مان جائش میری بات کو اس سنت نے آپ نے کیسے کیسے ان کے ساتھ بدبہار کیا کتنی آپ نے تلواریں ماری اور سیکھ کو نسان بھی نہیں ہوا تو راون نے اس بھی کرتی دی کہ ستموچ یہ پہلا کرشما میرے ساتھ ہے میں تو پتھر نہ پاڑ دوش تلوار کے ساتھ اور اس کی سینک کا نسان لگا ہے مندودری نے کہا اب تو بات کو مان لو کہ نہیں اس نے کیا پتا میرے گروہ جی کو پڑے بدوان پورس ہیں میرے کو سب پتا ہے یہ صد پورس ہوگا واقعی میں نہیں مانو ادھر سے کیا ہوا کہ رام چندر جی نے اپنا پتا کریا انمان کے مادم سے پتا لگ گیا بھی سیتا ایسے ایسے را ان کے باگ میں تو پہلے تو ایک سب ہے طریقہ ہوتا تھا وہ اپنایا رازدودھ بیجے انگد گیا رام نہیں ماننا اور بھی کئی رازدودھ بنا کر بیجے بھی کسی طرح یوں مان جا بینا لڑائی واپ پہ سوجہ سیتا پر نہیں مانا ہو کہتے بینا اسکالے بھی پرتاب دھی اب کیا ہوا کہ سینہ کٹھی کر لی رام چندر جی نے اور سینہ کو سمندر سے پار کرنے کی سمجھے آگی تین دن تک رام چندر جی گھٹنوں پانی میں کھڑا ہو کر سمندر سے یاچنا کر تیرے سمندر دی مجھے رستہ دے دو میں بہت اپتی میں ہوں لیکن ٹس سے مس نہیں ہوا تو سری رام چندر جی نے کہا کہ لا لکشمہ میرا اگنی بان دے اگنی بان دے لا سمندر نہ پھوک دیتا ہوں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتی ایسے جو ہی انہوں نے جب سمندر کو پھوکنے کے لئے کمان پر تیر چڑھایا اسی سمیں سمندر ایک برہمن روپ میں ویپر روپ میں پرگٹھ ہوا ریسی روپ میں اور کہا کہ سری رام چندر جی ہے ویسنو آوتار مجھے جلا مت میرے اندر بہت بڑا سنسار بسا ہوا ہے اور یہ دی تو مجھے سوک دے گا ختم بھی کر دے گا پانی کو تو بیلنس بگڑ جائے گا اس پر چھوی کا اور یہ اتنا گہر اگڑا ہو جائے گا تم پھر بھی نہیں جا سکتے اس سے پار ایسا کام کرو پر ہو سرپ بھی مر جائے لٹھی بھی نہ ٹوٹے سری رام جی نے کہا کہ پھر ایسی کون سی ویدی ہے وہ بتا مجھے کہ تیری سینام یہ نل اور نیل نام کے دو کاریگر بھی ہیں سلپکار بھی ہیں اور ان کے آتھ میں ایسی سکتی ہے کہ ان کے ہاتھ سے پتھر تر جاتے ہیں پتھر کے چلو ہا بھی ہو وہ بھی تیر جاتا ہے تو نل اور نیل کو بلایا گیا اب یہاں مار کھاتا ہے پرانی یا مہمہ کیا جو سمیں اس کے سامنے ہوتا ہے تو یہ مہمہ کو پسند کرتا ہے یہی مار کھاتا ہے کہتے ہیں ساہب کے دربار میں گاہک کوٹ انانت چار چیز چاہوے ہیں یہ ریدی شدی مان مہمت پرماتمہ کے دربار میں صادقوں کی کمی نہیں لیکن یہ چار چیز مانگ گئے ہیں ریدی شدی ہو جا مان بڑائی اور مہمت بن جاؤں مہمہ میری بنے پربوطہ ہو جا کیتا ہے دس بیس نمستے کرنی ہو جائیں کہتے ہیں یہی دوسمن ہے اس جیب کا تو یہاں کیا ہوا کہ وہاں انگد بھی پھیل جس نے راون کی لاکھوں وقتیوں کو وہاں پیر رکھ دیا تھا اور کسی سے ٹس سے مسنی ہوا پوری سین نام ترچہ تھی آج وہ بھی پھیل کیونکہ سمندر سے یہ پار ہوئے بنا بات بڑا نہیں آنمان بھی پھیل شری رام بھی پھیل تو نل نیل کیوں آواز لگائی اور بلانے گا انہوں نے بتا جیا کہ دیوتا پر گٹ ہویا سمندر گا اس نے بتا ہے کہ تمہارے آتھوں میں ایسی سکتی ہے جسے پتھر بھی تر جاتے ہیں آج تالو تمہ راجہ بلا آرہے ہیں تمہارے تم تو بھائی بڑے بھاگے سالی تمہارے تو بڑی عجت ہوئے گی تو وہ پھول گئے ان کے اندر اہم بھر گیا اس تن بھگوان یاد نہیں کہ آپ نال آئے کون ہیں اور شری رام چندر جی نے پوچھا نل نیل یہ دیو ایسے ایسے بتا رہا اور ایسے رکھ دیا دونوں نے اٹھا اٹھا گئے اور دونوں کا ڈوب گیا انہوں پھر بہن 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 آتھا پہلے تو کچھ بھی نہیں ڈوب گیا پھر دوبارہ پھر ٹھا رکھا وہ بھی ڈوب گیا تیسری بار رکھا وہ بھی ڈوب گیا اب وہ سہم گئے بھئی اب کیا ہوا وہ بڑی سمندر سمندر پڑ گئے تب شری رام چندر جی نے اس ویپر روپ دھاری سمندر کی طرف دیکھا کہ دیو تو جھوٹ بولتا ہے یعنی یہ کہنا چاہا تھا کہ جھوٹ بولتا ہے ان کے ہاتھوں میں کوئی پاور نہیں تب ویپر روپ دھاری سمندر نے کہ نل نیل تم نے ظلم کیا ہے آج تم نے اپنا گردیو یاد نہیں کیا یاد کرو اپنے پرم پتا کو پھر وہ ابھی سہم گئے تب انہوں نے ستوتی کی اپنے گردیو کی اتنے میں کیا ہوا کہ پرمیشور قبیر جی منندر روپ میں کافی دور سامنے نظر آئے جیسے پیدل آ رہی نل نیل نے دیکھا کہ میرے گرو جی آگئے بس چنتہ مت کرو اب سب ٹھیک ہو جائے گا دیکھو میرے گرو جی آگئے ہمارے گرو جی آگئے اتنے وہ پرماتمہ قبیر جی منندر جی نکٹ آگئے نل نیل نے چرن لیے شری رام لکشمن نے چرن لیے شری رام چندر جی نے کہ ری شی آج میرے اوپر ایسی آپتی آئی ہوئی ہے اور میرے دور بھاگئے کہ آپ کے سسسوں میں سکتی نہیں رہی جس ان کے ہاتھوں سے پتھر تہر جاتے تھی پرماتمہ نے کہا اب کبھی نہیں رہے گی ان کے ہاتھوں میں کیونکہ انہوں نے گلتی بھارہ کر دی اب ایمان ہو گئے پرمیشور قبیر جی کی وعنی ہے کہ جیسے ماتا گرب کون رکھ اتن بنائے اور ٹھیس لگے تا چھن ہو اتری ایسے بھگتی جا جیسے کسی بہن بیٹی کو بہتی کچھ سمیں سادی پھر وہ اپنے گرم کو سرخصیت رکھنے کے لئے کتنی شترک رہتی ہے چلتے سے میں بھی سوچا ہے بھگوان اونچے نیچے میں پیر نہ رکھ جا کہیں گرم خراب نہ ہو جائے سوتے سے میں بھی کروٹ جب لیتی ہے ایک دم چمک جاتی ہے کہیں میرے پیٹ پر دباؤ نہ گیا ہو میرا بچہ خراب ہو جائے اور گرم وستو کھانے سا بھی پریج کرتی ہے کہنے کہ باؤ یہ ہے کہ پرماتمہ کہتے جیسے ما تاگر بکوں رکھ یتن بنائے اور ٹھیس لگے تو اکشین ہو جائے چھن ہو جائے نشت ہو جائے تیری ایسے بھگتی جاوے تو آپ جی کے اندر بھگتی پرماتمہ کے اس وطن سے پر حرم ہوئی ہے اور تم نے ذرا سی مریادہ بھنگ کر دی تو آپ کا یہ بھگتی روپی گرب نشت ہو جائے گا آپ کی بھگتی نشت ہو جائے گی تو جیسے مات آگر کورا خیتن بنائے ایسے آپ نے اپنی بھگتی روپی دھن کو سرکھ سیت رکھ رکھ تاکہ یہ موکس روپی بالک آپ کو پراب تہن سکے تب سری رام چندر جی نے منندر جی کے چرن پکڑ دی پرماتمہ عریشی روپ مجھے برامن روپ میں اور کہا کہ ریسیور آپ کرپا بخص مجد ایسی میرے پرابتی آئی ہوئی ہے میری پتنی کو راؤن نے اٹھا لیا ہم نے سب پریتن کر لیے ہم نے دوت بھی بھیج لیے بھائی تو میری پتنی واپس دے دے ہم یود نہیں چاہتے پر وہ نہیں مان رہا اے پربو ورد آشیر واد دو میں سفل ہوں پتا کا ایک وائدہ ہوا تھا اس کال نرندن سے کہ ایک سمیں میرا پتر پرچھوی پہ ہوگا راج دس رت کے جنم لے گا کیونکہ یہ پورا نردھاریت ہوتی ہیں تو اس میں سمندر رشتہ نہیں دے گا آپ کر پا میرے پتر کو رشتہ دلوانا تو مجھے پتا تھا تیری اوپر کیا پتی ہے میں نے آتے آتے یہ بہت بڑا پہاڑ تھا وہاں ایک لمبا چوڑا کہتے اس پہاڑ کے چاروں طرف سے ایک ڈنڈی سے جو سوٹی لے رکھی دی پرمات مان ڈوگا اس سے چاروں طرف میں ایک ریکھا کھینچ دی ہے اور اس ریکھا کہ اندر اندر کے جتنے بھی پتھر ہیں وہ اپنے اتنے فلوٹنگ ہوگے کہ ان کو اٹھاؤ اور رکھو تراشتر اس کے یعنی بنا کر ڈنگ سے یہ تہر رہیں گے اب اس کا دچانی رام چندر جی کہ انوان جی سے کہا کہ اللہ یہ پہل وہاں ایک پتھر ٹھا گیا اب انوان جی گئے وہاں سے بڑا پتھر لے اٹھا کے اور اس کو رکھا تو جو کاتیوں بھی رکھ دیا تو وہ بھی تہر رہا سمدر پر بس پھر تو کہتے ہیں واری نیاری ہوگئے پھر اس کو چھول چھال کے نل نل کاری گر بھی شلپ کار یعنی راج میشتری بھی تھی تو انہوں نے ان کو چھول چھال کر رکھنا شروع کیا وہ پول بنایا رہے نل نیل یتن کر ہار تب ست گرو سے قریب کار رہے نل نیل یتن کر ہار تب ست گرو سے قریب کار جا ست رے خال کی اپار سندھو پہ سلات رانے وار جاس ترے خال کی اپار سندھو پہ سلات رانے وار دن دن ست گرو ست کبیر بھگت کی پیڑ مٹا نی بھگت کی پیڑ مٹا نی بھگت کی ذن دن ست گرو ست کبیر بھگت کی دن دن ست گرفت شادث کا غیر وقت کی پیڑ نہ ٹانے والته مانتر سنانے والے دندن ست گرو ست کبیر بھگت کی پیڑ مٹانے والے دامودر سیٹھ کے ہون تھے اکاج ارج کری ڈوب تا دیکھ جہاں جے لاج میری رکھیو گریب نواز سمدر سے پار لنگانے والے لاج میری رکھیو گریب نواز سمدر سے پار لنگانے والے دندن ست گرو ست کبیر بھگت کی پیڑ مٹانے والے دندن ست گرو ست کبیر بھگت کی پیڑ مٹانے والے کہہ کر جوڑ دین دھرم داس درس دے پورن کریو آس یا جنم مرن کی تراث ست پد پراپت کرانے والے دندن ست گرو ست کبیر بھگت کی پیڑ مٹانے والے دندن ست گرو ست کبیر بھگت کی پیڑ مٹانے والے کہہ کر جوڑ دین دھرم داس درس دے پورن کریو آس کر جوڑ دین دھرم داس درس دے پورن کریو آس مٹیو جنم مرن کی تراث ست پد پراپت کرانے والے دندن ست گرو ست کبیر بھگت کی پیڑ مٹانے والے بھگت کی پیڑ مٹانے والے دندن ست گرو ست کبیر بھگت کی پیڑ مٹانے والے ست ست پنیاتماؤں اس کو تتوے گیان کہتے ہیں جس میں پرتیک کنسپٹ کلیر ہوگا آپ کا پہلے یہ داس گاؤں گاؤں میں ست سنگ کیا کرتا تھا ایک گاؤں میں ست سنگ کر رہا تھا انہی کے ایک بڑا بھائی چھوٹے نام لے رکھا تھا اور پریوار نے نام دیس نہیں لے رکھا تھا تو بڑا بھائی اچھی آتما کا تھا وہ پھوج میں ملٹری کے اندر سروس کرتا تھا وہ چھوٹی آیا ہوا تھا اس نے ست سنگ سے پہلے ان کے گھر پہ ہم بھی رکھے ہوئے تھے رات نے تو اس نے پرسند کیا کہ مہاراج میں بہت بہت دارمک بکتی ہوں اور میں نے رامان بودھ پڑ رکھی ہے رامان کے اندر رامان کا تریتر دیکھا اس میں نماز کھا ہوئے دارو پی ہوئے نراکوبدی اور بھی جتنے بھی اس کے انویائی تھے اس کے سینابتی تھے وہ سارے ایسے کرم راکسس ٹائپ کے لوگ تھے ان کے کرم ایسے لکھے لیکن مندودری اور بھی بکسن بھی بکسن کے اندر بکتی کم سے آگی اور مندودری کی نے اپنے پتی رامان کو ایسے طریقے سے رامان میں سمجھا رہا کیا ہے کہ رسی لوگ بھی نہیں سمجھا سکتے ہیں تو مندودری کے پاس یہ ابودھی کتا ہے کہ یہ بات میرے دماغ میں کھٹ کری ہے اور اس پرسن کا اترمت کہیں نہیں ملا میں نے بڑے بڑے مندلیسور کیونکہ جہاں ہماری سینہ جاتی ہے تو وہاں اس پاس میری یہ خاص عادت ہے کہ یہ پوچھا کروں کہ یہاں کوئی سنت رہتا ہے کوئی رسی رہتا ہے تو میں اس کے پاس جاتا ہوں یا آس پاس کہیں ستسنگ ہو رہا ہو کوئی ایسا سمجھے اللہ نہ وہاں جاتا ہوں اور ان مہاپرسوں سے میں یہ پرسن کرتا ہوں لیکن سنتوست چنک اتروں کا میرے کو نہیں پہتا ہے کسی نے بھی یہ بات نہیں بتا اس کا کلیر نہیں کیا کہ بھی دونوں کو گیان کیتا ہے کیسے مندر اکسسوں کی نگری میں تو داس بولا بھائی اس مرض کی دعا میرے پاس ہے اور کیسے دورے نہیں پاوا ہے پھر اس داس نے یہ ستسنگ سنایا اس کا پوری قصہ سنایا اماد ستسنگ سنیر شامنا ہے اب یہی کنس یہی ہوگا بیسے یہی ہوگا اس نے ستسنگ سنیا بہت پربابیت ہوا نگولا جی کتیان دیرائٹ گیا کسرہ کو اندری ساری بات سمجھنا گیا تو کلیر ایسے ہوا کوئی تو کہتا نلنین پر پتھر ترائے دیئے کوئی کہتا رام صندر نے پڑبان دیا اس نے آشیروات دے دیا کوئی کہا نوان رام کا نام جاکہ دیا پتھران پر شدیئے ترگے یہ بکواد تھی ساری تو کیا بتاتے ہیں جگت کا پیکھنا پیکھا دھنی کا نام نہ لیکھا جگت کا یعنی اس نے اکر دیا جو کرنے والا اس کا جکر بھی نہیں اس کا نام نہ لیکھا یعنی جس نے یہ سارا کچھ کیا اس کا جکر بھی نہیں کیونکہ وہ پرماتمہ ہیں اور پرماتمہ دوسروں کو خانی نہیں پہنچا سکتا عام کے پیڑ پہ کٹے نہیں ہوتے چھایا اور فل دونوں ہوتے ہیں اور واہ یہ دوسرے دو اوتار لوگ آتے ہیں یہ گاتو دیس سے پہلے فکس کر دیا جاتا ہے کہ اس کو مرنا ہے اس کو مرنا ہے اس کو مرنا ہے ان کی مرتو ان کے ہاتھ سے لکھ کر بھیج دی جاتی ہے تو پھر ان کی پربتہ بن جائے ان کال کے جو اوتاروں کی ایک دکھدائی تتو ہے اور اس کو اس نے مار دیا تو جنتان ترات کی سانس لیر اس کے گنگاؤں بیتن بڑا پاپ کٹ دیا مارا تو ایسے کال نہیں زال فیلا رکھیا ہے کہ ان کا ایسا سہی یوک بن جاتا ہے اور ان کو اپنے ہی پتروں کا اوتار بنا کے بیج دیتا ہے دنیا ان کو بگوان مان کے ان کے چھپکی رہتی ہے اس پرکار یہ کال کا زال ہے اب تریتہ یوک میں پرماتمہ ایسے آئے دعا پر یوک میں جب آئے ایک اندرمتی نام کی ایک رانی تھی اندرہوتی بھی اس کو کہتے ہیں اسے اندرمتی بھی کہتے ہیں اور اس کے پتی کا نام چندر ویجے راجہ چندر ویجے تھا وہ راجہ تھا وہ رانی بڑی دارمک تھی اور اس نے اپنا کوئی گروہ بھی بنا رکھا تھا اس گردیو نے اس کا بگوان ویشنو جی کے ویشن جانکاری دے رکھی تھی سنکر بگوان کے بارے جانکاری دے رکھی تھی اور جو ابھی جنتر منتر تھا وہ بتا رکھا تھا وہ روج کریا کرتی پرتی جن کرتی تھی اب اس گروہ جی نے یہ بتا رکھا تھا کہ بیٹی جو دھرم کرتے ہیں یا تپ کرتے ہیں ان کو رج پرابت ہوتا ہے آج تو رانی ہے پچھلے پن سے ہے آگے پن کرے گی تو اگلے جنم میں بھی تو منس جب کبھی ملے گا تو رانی بنے گی اس لئے دھرم کیا کر آیا تھی تھی جو آپ کے دوار پر آجا سب کو بھوزن کرا ایک بندارہ لنگر کھول دے اور سادو سنت آجا تو ان کا ویسے سادر کر اور سوام اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر کھلاوے ٹی تنہ بہت پون ملے گا اور پرتی دن ایک سنت کو روزہ نہ بھوزن کرائے کر اب سادو نیرے انڈیا کرت میں ٹھیر رہتی جنگلہ میں بلا لیتی ہو ایسے پروسیجر یہ چلتا رہا کئی ورس دو چار ورس رانی کیا کرتی تھی پرتی دن اس نے اپنا نیم بنا لیا کہ میں کھانا بعد نہ کھاؤں گی پرتی کیا کر لی پہلے کسی بھگت سنت کو کھلاؤں گی پھر پاچھے کھاؤں گی اب ایسے وہ چلتا رہا سندیسہ دے دیتی نوتہ دے دیتی دو چار بھگت ڈیلی سنت آ جاتے کھانا کھا جاتے باقی عام جیو کے لیے بھی کراچ آلتوں کے لیے بھی اس نے لنگر الگ سے کھلوا رہا ہے اب کیا ہوا ایک بار کمب کا میڑا ہو گیا اور کمب کے میلے میں یہ سبھی جو ترگنو پاسک ہیں جن کو ہم سنت سمجھا کرتے ہیں باقی یہ سنت تو نہیں ہیں پھر بھی ہم اگیانتہ کے انساروں کو سادو سنت مانتے تھے تو وہ سبھی سنان کرنے کے لیے پر بھی میں موکس پراپتی کے لیے وہاں چلے گئے کہاں ہر دوار میں ہر کی پیڑی پہ ہیں اور آس پاس کوئی سنت نہیں رہا رانی نے سندیسہ بھی جو آیا نو کر گئے کہ سب کے کٹیاں کھلی ہیں یا کوئی نہیں پتا چلا تو وہ چلے گئے کہاں کم سنان کرنے کے لیے اور منوانا پندرہ دن میں آؤں گے کیونکہ پانچ سات دن تو پیدلزان میں لگے پانچ سات دن آن میں لگے ایک دو دن ریشٹ بھی کریں وہاں پر تو پندرہ چودہ دن میں وہ بیس دن میں آؤں گے اب رانی کے سامنے سنسیہ آگی کوئی سند وقت ملا کوئی نہ روٹی اس نے کھائی نہ دن تیسرا ہو گیا اور تیسرے دن رانی کیونکہ وہ تو ناجکسی تھی تیسرے دن تو کتھی کنڈم ہو گی بھی نہ کھائی اور اس نے پرتی گیا کر رہا کہ مر جاؤں گی پر وہ آن نہیں کھاؤں گی اب پرماتما کہتے ہیں جیسے وید بھی کہتے ہیں رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر ایٹی سکس چھانوہ کے ست چھبیس ستائیس منطر میں اور رگوید منڈل نمبر نو کے ہی سکت نمبر ایٹی ٹو منطر نمبر ایک دو تین رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر بیس منطر نمبر ایک میں کلیر کیا ہوا ہے کہ وہ پرماتما اپنے ست لوگ سے چل کر آتا ہے گتی کر کے اور اپنی سریشت آتماؤں کو ملتا ہے کس لیے ملتا ہے ان کو یہ تھرس گیان دینے کے ادھے سے آتا ہے اپنے اس گن کے آدھار پہ اپنے اسی جو مالک جیسے لیلائیں کرتا ہے اس لیل آدھار پہ وہ ان درمتی کے پاس پہنچ گئے اور دور سے جیسے محل تھا محل سے تھوڑی دوری پر فرماتما نے وہاں اپنے آپ کو پرگٹ کیا آ رہے ہیں جیسے ان کے محل کی ساتھ سے ایسے رشتہ جاتا تھا سامنے محل اور محل کے ساتھ سے ایک دم رشتہ ٹرن ہوتا تھا تو آنے والا رشتہ ایسا رکھتا جیسے محل کی طرف ہی آ رہا ہو آدمی رانی نے اپنی نوکرانی سے کہا کہ نوکرانی آج دیکھ لے ایک ڈھونڈ لے کوئی سنت دکھائی دے جاتا ہے ایک دیکھ لے اوپر چڑھ کے کوئی آس پاس دیکھ جاتے رہے کو نہیں تو آج تیری رانی سنساروہ نہیں رہے گی شام تک میری مرتی ہو لے گی اب میری حیمت نہیں رہی نوکرانی اوپر گئی اٹاری بچڑ کر دیکھا کوٹھے پہ ایک آسہ کی کرن اس کو دکھائی دی اس پرماتمہ کبیر دیو جی ایک سادھان سی دھاڑی ویس پوسا اور سفید کپڑے دوتی آ رہے ہیں اب نوکرانی دوڑی دوڑی نیچے آئی اور کہا رانی سامنے سنت ایک بھگت آ رہا ہے رانی نے کہا جا جلدی لاؤ لاؤ کے تیرا بھلاو نتاز میری مرتی ہو گی اب وہ بھاگی گئی رانی اور نوکرانی نوکرانی نے پرنام کیا اور کہا مہارات جی آپ کو ہماری رانی یاد کر رہی ہے آپ وہاں چلو پرناماتمہ نے پوچھا آپ کون ہو بیٹی کہ میں نوکرانی ہوں اور میری رانی نے ہماری رانی نے ایسے ایسے پرتیگہ کی ہوئی تھی دو تین دن سے کوئی سنت ملا نہیں انہوں نے آہار نہیں کیا آپ ان کی پران رکھ سیا کرو میرے مالک پرناماتمہ بولے بیٹا ہوا رانی تو نوکرانی میں تیرے کہ اتنا چالوں یدھی اس کو گرض ہے تو یہاں بیٹھا ہوں خدا رانی پرارتھنا کرے جب چالوں تو نوکرانی دوڑی دوڑی گئی کہ رانی ایسے ایسے سنت کہہ رہے ہیں تو اندرمتی نے کہا بہن میرا پکڑ میرا ہاتھ سہرہ لے کر اپنی نوکرانی کا دھیرے دھیرے مالک کے پاس آئی اور چرنوں میں سیس رکھ دیا کہا کہ پربو میری حیمت نہیں آپ تو کہہ رہے تھے کہ مجھے بلانے آئے تو میں چلوں میری تیچھا کرتی ہے اپنے عطیتھی کو اپنے ماتمہ کو سنت کو میں اپنے کندے بٹھا کر گھر لے چلوں اگر میں اسی یوگے ہوتی تھے میری اتنی اچھا ہے آپ کی سیوا کرنے کی تو کہتے ہیں ساتھ دو بکھا باؤ کا اور دن کا بکھا نہ ارجائے کوئی دن کا بکھا وہ ساتھ دو بکھا نہ تو اسی سمیں پرماتمہ نے بولے چال بیٹی میں یہی دیکھنا چاہوں تھا تیرے اندر کچھ سردہ بھی ہے بگوان کی یا ہمیں بکھی مرے آگے رانی نے اپنے اتھو روٹی بنائی دکھی سکھی ہو کے اور کہا لے مہارات روٹی کھاؤ پرماتمہ نے بولے بیٹا میرا شریف جو ہے یہ پنچ بہتیک نہیں ہے مجھے آہر کیا ہو سکتا نہیں ہے رانی بیٹھ گی مات تھا پکڑی مرے کام بھی نہیں ہے تو ماتمہ روٹی کھاؤ ہے تو میرا کلان ہوگا نہیں تو مجھے بھی کوئی لاب نہیں آپ سے تو کہنے گا اللہ بیٹا کھانا کھاؤں گا کہتے سمرت سسی کو کہتے اب آہر کیا ہے وہ تو اور پرکسے لینا چاہوں تھے دیکھو بھی بھی آج کھاؤ گی بیٹھ ہی روے گی تو کہنے لگے ٹھیک ہے بیٹا اللہ کھانا کھاتے ہیں پرماتمہ نے آہر کیا رانی نے بھی آہر کیا تو پرماتمہ نے کہا کہ بیٹا ایک بات بتا جو سادھنا تو کر رہی ہے کس کی پوجہ کرتی ہے کسی کس کی وشنو جی کی اور سنکر بگوان کی برمانتہ پوجن کا انہا بتائی نہیں رکھی تو پرماتمہ نے کہا بیٹی ان کی پوجہ سے تجھے کیا ملے گا کہ سرگ میں جاؤں گی سرگ میں کتنے دن رہے گی تیرا جتنا پن ہوگا اتنے دن تو سرگ رہے گی اس کے بعد کہاں جائے گی کہ تکوتیا بنے گی گدھی بنے گی تورا سی لاکھ یونیوم دھکے کھا گی اور میرے پاس ایک ایسا منتر ہے تو تیرے گروہ جی کے پاس نہیں ہے بیٹی تیرا جنب اور مرتو سے صدا کے لئے چھٹکارہ ہو جائے اس بات پہ بارانی چنگرگی نووالی مہارات جی میرے گروہ جی کے بارے میں کچھ نہیں بول دے گا یہ سنت ایسے ہی ہوتے ہیں ایک دوسرے کی جوہنا نندہ کرتے ہیں اور اپنی مہمہ بناتے ہیں مجھے کتی ضرورت نہیں مجھے اپنا گروہ جی شروع دھاری ہے اب پرماتمہ بولے بیٹی بات سن لے ٹھیک ہے تم بالک ہو ڈاکٹر کی دوائی کو ڈاکٹر بتاسکے ہیں مریض کو نہیں پتا جو تجھ ساتھ نہ کر رہی ہے ایک آنے گی نہیں یعنی تورہ سی لاکھ یونیوم دھکے کھاوے گی اور اور سن لے تو نہیں ماننا چاہتی ہے آج سے تیسرے دن تری مرتی ہوگی اور تیرا سرب ڈسے گا اور سرب کے ڈسنے سے تری مرتی ہوگی تیرا گروہ جی نہیں بچا سکایا تم یا بلا آگے بٹھا لیے ترے گروہ جی نے تو نہیں بچ سکا تری آئیو نہیں آگے اپنے آتما مسیاؤ ہے جب تو سب کچھ مان لیتا ہے اپرانی تو رانی نے سوچا بھی ساتھ دو سنت جھوٹ نہیں بولا کرتا پہلے اب تو اندرے نکمے ہوگے اب تنڈرے جھوٹھے سنت پہلے ساتھ دو سنت کی بھی سامہ جھوٹ نہیں بولا کرتا اگر کوئی ایسی گلتی کر دیتا اس کو بائیکارٹ کرتے تھے سبھی سنت اسی آدھار سے دب شریف کرسن اور ارجن گئے تھے مور دھوج راجہ کے دوار پہ ساتھ دو رو بنا کر کے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرا ایک سیر بنا لیا لیلہ سے ہمایہ سے اور یہ کہا تھا کہ ہمارا سیر ماسک کھائے گا اور جو آج ہمارے سیر کا آہر بنے گا یہ منوس کا ماسک کھائے گا اور کسی پلے دار نہ پکڑ لیاو پلے دار کا نہیں کھائے گا تمہارے پریوار کا ایک سدسے کا ماسک اس کو کھلاو گے اور جو اس آہر بنے گا ہمارے سنگھ کا وہ سیدھا سرگ جائے گا تو اس میں وشوا سوا کرتا سنتوں کی وعنی کا کہ سنت جو جھوٹ نہیں بولتے تو تینوں لڑکا ماتا اور پتا میں آپس میں بات ٹھنگی سب نے لالچ ہو گیا رانی نے سوچا میرا نمبر آجیا میں سرگ جاؤں گی یہ سریر تو آج نہ کل ختم ہونا ہی ہے لڑکا ہو گیا جوان ہو گیا اس کو رازگدی دے دیں گے اور پتی اور یہ دونوں راج کر لیں گے تو انہوں کہنے لگی مہاراج اے سریشی جی اے سادو سنت میرا سریر کٹ لو اور شیر کو کھلا دو تو لڑکا مورد ہو جاؤں رازہ کہنے لگیا دیکھو میرے رہتے ہیں میری پتنی کا آہر ہو تو میں اکشتری ہوں یہ نہیں ہونے دوں گا پہلے میرا نمبر آو ہے یعنی سب کا دعو یہ تھا کہ اس سادو جو بول رہے ہیں سچی ہے جو سنت کہہ رہے ہیں یہ ست ہے آج یہ سریر تو جانا ہے اور سرگ مل جائشے سستے میں تو لڑکے نسوچے مابا پتا جی لگیا گیا داؤ تو پیچھے رہے گیا کہنے لگیا ماتا پتا میں تو آپ آج تک آپ نے پالا پوسا ہوں ٹھارہ سال کی عمر میری میں نے آپ کی سیوہ کیا کی ہے میرا پتر نیو کا نیو ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میرا سریر سیر کا کام آ جاو ہے تاکہ میں اپنے مات پتا کی جیون رکھ سا کر کے اپنا پن کا بھاگی ہو کہنے کا داث کا یہ ہے کہ پہلے سنتوں پہ اتنا بھی سوا سوا کرتا ہے جو یہ بول رہا فائنل ہے اور ایسا ہی ہوتا تھا یہ کوئی دن نہیں تھے جتنے اب ہو رہے ہیں آج کل دنگلیں جھٹھے ہیں ہمارے گام بنا ایک بوڑی سی بیبے تھی مائی اس نے کے کیا ایک گیہ ہوں لے کر لا مائی کی بیٹی گیہ ہوں لے آئی گیہ ہوں لے آئی گیہ ہوں نو لکھا کر نو کر دیا کیا پہلے بلا سوننا ہو گیا سوننا وہ گیہ ہاں کے دانے اور چمکلے سے ہو گئے سوننے کی ہو گئے پھر بلا سرسم لا سرسم لائی وہ نو کر کر وہ اتنی بڑی بڑی گھنڈے اس میں انکر پھوٹ آئے اور وہ مائی کی بیٹی ترے گھنے کو دگنا کر دوں گا تیرے جیوراں تا نا دگنے بنا دوں گا وہ تو لے آئی اور تیرے پاس رکھ جاؤں گا دس دن پاس سے کھول لیے دگنے ہوئے پاؤں گے اور اس نے سارے گھنے لاکہ اس کے پاس رکھتی ہے اگر یہ رکھ جاؤں گا میں نہیں لے جاؤں گا کچھ بھی مجھے تو تو دو کلو گے ہوں دے دے نا بس اوال لے آئی سارے گھنے در دیا سکاڈ گئے انہوں نے بھولیا اٹھا لہا وہ اٹھا لینے چلے گی اور وہ نکلی گھنے لے رہا تھا اصلی دا گالی ہے جو لے وہ نکلی ڈال گئی وہ اٹھا لائی اس نے بھولا گونڈی سے نا گونڈ دیا اٹھے کے مہاں اصلی دا ڈال لی ہے نکلی اس میں ڈال گئے اور اٹھا گونڈ گئے اور ایک برتن لیا برتن رکھ دیا اس پر سیل لائی دی انہوں نے بھولا دس دن میں کھولی ہے دوگنے ہوئے پاؤں گے ہاں وہ لے گا ذات تارہ اس کے گھر کیاں بیرا پٹیا پتا لگ گیا وہ کھول گیا دیکھا جب دو گھنٹیا پت سے وہ سارے وہ نکلی تھے لوئے کے پالیس کے رکھی اس میں عارتیں دکھایا گی تو سارے نکلی ہیں اس لید لے گیا ہو تو آج کھول گیا پہلے یہ چھا کے سنت جو کہہ دیتا تھا وہ سچی ہویا گرتی تو اسی ادیسے سے رانی ڈرگ گی اکلے ویبات بگڑ گی اور یہ تو ایسا سنت بھی کوئی نا کو اللہ اللہ صلو بکرتا ہو یہ تو مارے گھرانتے بھی نٹے تھا تو سارے وچار لاکوا گبر آئے گی تو رانی پیرا مپڑ گی چرنوں میں گر کر رونے لگی پربو میرے جیون رکشہ کیسے ہو تیری جیون رکشہ ہوگی بیٹی تو میرے سے اپدیش لے اور جو سادنا میں بتا ہوں ایسے کرنا تیرے گرو جی آلی نہیں کرنا پہلے والی جس ڈوکٹر کی دوائی لے اس ہی گوز دیکھانی چاہی ہے دوسرے کی نہیں اب کہتے ہیں نا مرتا کیا نہیں کرتا کہنے لگی جو آپ کہو گے میں ایسے ہی کروں گی پرماتما نے کہا کہ تیسرے دن کال آؤ گا میرے روپ میں میرے روپ میں کال آئے گا اس کو تنہیں پرنام بھی نہیں کرنا ہے اور جو منتر میں نے تجھے دیا اس کا سمن کرتی رہنا ویسے تو یہ شرف اس دن کے لئے آدھے سے آگے سے اگر گرو جی آ جائے گرو جی کے روپ میں آپ کو کوئی بھی دکھائی دے پہلے اپنا سمن کرے ایک دو منتر کا پھر ترن چھونے چاہیے تو رانی نے اب رانی کو تو چنتہ بن گی پھر کہا کہ جب تو وہ کال آئے گا میرے روپ میں تو اس میں تو منتر کا عذاب کرتے رہنا دو تین منٹ دو تین منٹ کے بعد اس کا اوریجنل روپ تیرے سامنے آ جائے گا بیٹا اور یہ تھی میں ہوں گا تو میرا روپ نہیں بدلے گا ایجیٹیت رہوں گا یہ لکشن بتا دیئے اب رانی نے تو چنتہ ہوگی اگوی تیسرے دن سکال آوگا اور مرے گا مارے گا اب وہ منتر گنا کرے رہتی اب اس نے کس سے آگے نہیں بتائی وہ لیٹ رہی تھی سامنے اپنے بیڈ پہ لوٹ رہی تھی تیسرے دن آگیا اپٹر نون ہوگی دو پیر کا بات ہوگیا اگنیو ریچلے ابتاوے آیا پڑیا ہے ابتاوے گا جا تو منتر اپنا مار عذاب کرے منتر کرنے لگ رہی اتنے میں آواز لگائی کال نے یہ دو پریوگ کی باتیں ہیں دو پریوگ میں تو کرونا میں نام سے پرماتمہ کبیر جی اس میں پرگڑھ تھے تو اس کرونا میں نام کبیر جی کی روپ میں کرونا میں روپ میں کال نے آکے آواز لگائی کہ اندرمتی اے اندرمتی آواز لگی کال آ گیا اور چوکس ہو گیا بیٹھ گی اور منتر شروع کر دیا منتر کرتی رہی ہے سامنے دیکھتی رہی پرنام نہیں کیا اس کو کال کہتا ہے تو بڑی بھگتنی نمسکار بھی نہیں کرتی گروہ جی کو وقت ڈرگیس کی تاکشی ٹھہرگی کسائی آ گئی تو تو اس نے سمن شروع داری داری رکھا تو دو منٹ کے بعد دیکھا اس کا چیرہ اورجینل ہو گیا اوچھا مات تھا کالا چیرہ اوچھوٹا سا مات تھا اتنا دو انگل بھی نہیں لنبے دانت وکران شریر جو کال نہ دیکھا کہ اس کے پاس تو کوئی سکتی سالی منتر ہے اور تیرا شروع بدل دیا کہہ لگیا اب تو بچگیت نہ پھیر دیکھوں گا یہاں کال کے لوگ کی یہ ڈائلوگ فائنل ہویا کرے لڑکی اوچھلا گیا کالتا ہے اب رانی نے خوشی منائی بانجیاں نکے آج میری مرتی ہونی تھی کال آیا تھا مجھے لینے کے لیے میرے گروہ جی جی نے بچا دیا وہ دوڑی دوڑی راجہ کے پاس گئی راجہ سے بھی کہتی ہے کہ آج میری مرتی ہونی تھی میرے منہ نیا گروہ جی بنایا اس نے میری رکھشہ کر دی آج میرے بچگی کال آیا تھا لینے اب رادہ تھا وہ تھوڑا موٹے دماغ کا یا دوسری ٹائپ کا گھوٹی سوٹی لانی اور بگوان بگتی نہیں کرتا تھا وہ اسے دارمی کا وصحہ تھا نرم آتما کا تھا اپنے پتنی کو بگتی مارک میں بعد آ کبھی نہیں کرتا تھا وہ پھر بھی اپنے سال سے وہ کیا کہتا ہے کہ توں کیوں ڈرامہ کر رہی ہے باوڑی کال آ جاتا اور چھوڑی جاتا تھا بلا نہیں میرے گرو جی نے ساچی بتائی تھی اس تم کہے دیا تھا بلا نہیں بکایا گرے پیسے اٹھنی ہے بلا جاتو ڈرامہ نہ کرے نکلیاں سے یعنی اس کو دنگ سے بات نہیں کی پر وہ نہ کرو پر جس کا لگ گیا وہ جانے وہ اتنی پھولی نہیں سماوایا بھگوان وہ بڑی دیا کری میرے داتا سچ مجاز تو میری موت تھی انہوں کرتے کرتے بیڈ پہ لیٹ گی لیٹتے نیند آئے گی کیوں سکھ میں نیند آیا کرے نیند آتنندرہ میں آنکھا میچی ہو رہی تھی اتنے میں کال سربنک آ گیا سربنک آ گیا اور رہنی کو ڈس لیا پیر میں ایک دم وہ ٹھی رون لگی آئے کھالی آئے کھالی سرب نوکر باگے آئے نوکر رہنی آئی انہوں نے دیکھا کہ موری کے گھر کی موری کے اندر سے ایک بہت بڑا سرب نکل رہا تھا نوکر اتنے کلے میں گھبار آئے اتنے تو بہت ٹائم ولیا اتنے وہ ایک دم بے ہوس ہو گی رانی مرتو کو پرابت ہوئی اب پرماتما اسی سمیں پرگٹ ہو گئی یعنی وہ یہ پکار کے اچیت ہو گئی یہ پرماتما ہے گروہ جی میری رکشہ کرو ماردی کال بھول بڑھ گی میرے پر میرا منتر یاد نہیں رہا پرماتما وہاں پرگٹ ہو گئی اب آپ کو کچھ بگتوں کا نمہ سناتے ہیں جانسی سننا کیونکہ ہمارے کئی پرکار کی سمجھ چاہیں ہیں جب آپ دیکھو گے وہ بھائی بگت آپ کو یہی ملیں گے جن کے انٹرو سنائی جائیں گے پھر آپ کو اور دھڑتا ہوگی کہ ہمیں بھی لاب ملے گا جب ان کو ملا ہے تو دھڑڑتے گا اب آپ کو سناتے ہیں سب سے وہ سنیے بچار ایک سانی بابا کا کٹر پوزاری جس نے بابا رامپال کو کیا چاہی تو میں نے ان سے کھا کہ اگر سنترامپال جی مہارات آپ بولتے کہ یہ سہی بھگوانے یہ سب کچھ کر سکتے تو آپ کے سنترامپال جی مہارات کہ مجھے نوکری دلا سکتے میں سری بارہ ہوئی پڑھا میں تو بہت تھک گیا وہ جگہ پہ گھومکیا ہے مجھے تو کوئی بھوشدہ بھی نہیں اور مجھے پتا ہے کہ اگر میں کل انجینر بھی بن جاؤں گا تو کل پھر بھی میرے من جائسے نئے ہوگا بابا اور لوگوں کی چالے آپ تو کچھ بھی بتا رہے تو وہ بولے وشریڈی کے سائی دھام کی ننگے پیر پدھیاترہ بھی کر کر سب سے زیادہ تر میں سائی بھا کو بہت مانتا میں سائی بھا کی ہر سال پدھیاترہ میں جانا اور میں ایک دم بینا چپل کے وہاں پہ جاتا تھا میرے پیروں میں بڑے بڑے پھوڑ آتی تھی میں پریشن ہو گئے تھی کہ میں سائی بھا کیتا تھا تو میرے ساتھا اسے گلت کی تو میں نے سوچا کہ مطلب یا پہ کچھ تو گلت ہو رہا ہے وہیں مہاراشتر میں پرشد گنپتی کی پوجا بھی کرتا تھا گنپتی جو بولتے ہیں مہاراشت میں گنے جی بھگوان ان کی جو سادنہ تھی میں وہ جاہدہ کرتا تھا ان کا ایک بھی اوپاس میں چھوڑتا نہیں تھا میرا نام لالچان جگدڑے میں ناشک مہاراشتر سیو آپ کیا بھکتی سادنہ کرتے تھے کیا آپ کے پریوار والے کیا سادنہ کرتے تھے میرا پریوار مطلب میرے ماتا اور پیتا جو میرا جنم بھی نے ہوا تھا تب سے میرے ماتا پیتا 31 سال سے رادہ سوامی سانت جو ہے وہاپے اور ما تھاکرو سنگھ مہارات کی بھکتی کرتی تھی اور میں تو سبھی دیوی دیوتاؤں کی پوزہ کرنا جیسے کی سب سے زیادہ تر میں ساہی بابا کو بہت مانتا تھا میں ساہی بابا کی ہر سال پدیاترہ میں جانا اور گنپدی جو بولتے ہیں مہاراشت میں گنے جی بھگوان ان کی جو سادنہ تھی میں وہ زیادہ کرتا تھا ان کا ایک بھی اوپاس میں چھوڑتا نہیں تھا سر جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کا پریوار 30 سال سے رادہ سوامی پنٹھ میں سنت ڈھاکور سنگ جی مہاراج سے نام دکھ سے لے کر بھگتی کر رہا تھا آپ بھی دیو دیوتاؤں کی بھگتی کر رہے تھے گنپدی جی کو مانتے تھے اور ساتھ ساتھ میں ساہی بابا کی جو بھی پدیاترہ نکلتی ان سبھی یاتراؤں میں آپ سامیل ہوتے تھے یہاں تک کہ آپ نے ورد افواس بھی کیے سر اتنی ساری بھگتی آپ کر رہے تھے آپ کا پریوار بھگتی میں لگا ہوا تھا مطلب جو چیزیں کرنے نہیں چاہیے بھگتی مارگر کے لئے وہ سب کرتے تھے مطلب بیڑی شراب کچھ بھی کھانا وہ سب کرتے تھے اور ان کو بھی کچھ بھی لاب ملتے رہتے تھے اور میں ایک دم بینہ چپل کے واپے جاتے تھا پھر بھی میرے پیروں میں بڑے بڑے پھوڑ آتے تھے میں پریشن ہو گیا تھے کہ میں ساہی بابا کہتے تھا کہ اگر آپ اتنا ان کو لاب دے رہے یہ تو سب کر رہے تو میرے ساتھا اسے گلت کیوں تو میں نے سوچا کہ مطلب یہاں پہ کچھ تو گلت ہو رہا ہے اور اس کے بعد میرے بڑے بھائی کی شادی جم رہی تو ہم کو ایک پنڈی جی نے کہ آپ ایک کام کرو آپ ناسک میں جو ترمبکیوشر ہے وہاں پہ ان کی پھوڑا کروا پھر ان کی شادی جم جائی پھر باد میں ایسا ہوا کہ میرے بڑے بھائی اور ماتا پیتا جی نے انہوں نے ایسا سوچا کہ اپنے دو پیسے بچ جائیں گے اس لئے انہوں نے ہمارے جلگاو کے طرف ایک عملر میں ایک مہادیو جی کا مندیر ہے وہاں پہ وہ سادنہ کر لی وہاں پہ وہ پوڑا کروا دی لیکن پھر بھی اس کی چھ مہنے بعد تک اس کی شادی جمیں پھر میرے من میں آیا کہ ایسا کیوں کیونکہ اگر مہادیو بھگوان اودھر ہے تو پھر عملر میں بھی ہوں گے جلگاو میں بھی ہوں گے ناسک میں بھی تو وہی بھی ایسا کیسا یہ تو نہیں ہونا چاہیے پھر آپ سنترہ آمپال جی مہاراجی سے کیسے جڑے تو سر تب میرے من میں خیال آئے کہ ہم لوگ کچھ گلت کر رہے تو سر ہوسی ٹائم ہمارے ماما ہے ماما وہ جو سنترہ آمپال جی مہاراج کی شششے بنے تھے انہوں نے سنترہ آمپال جی مہاراج کی سبھی ستسنگ دیکھنے شروع کی وہ ہمارے گھر میں آئے انہوں نے سبھی ستسنگ دیکھتے دیکھتے مجھے بھی کہنے لگے کہ بھائی تو یہ کام کر تو بھی یہ دیکھتے جا یہ تو موکش کا مار گئے تو میں ان کو کہنے لگا کہ تم کچھ بھی لے کے آتے ہو ایسا کہا موکش بکش یہ تو سب بکوا دے بابا اور لوگوں کی چالے آپ تو کچھ بھی بتا رہے لیکن انہوں نے نام دکھشا لینے کے بعد میری ماں سے کہا میری ماں نے بھی نام لی پھر میں نے میری ماں سے اتنا پرکھر یورت کیا کہ میں نے میری ماں کو دو ٹائم کا کھانا بھی گھر میں مشکل کر دیا جب انہوں نے سنترامپل جی مہاراج جی سے نام لیا لیکن ایک دن میں نے ماما مجھے بولے کہ بھائی تو خود تو صحیح بکتی نہیں کر رہا کم سے کم تو جو تیری ماں صحیح بکتی کر رہے وہ تو کر تو میں نے ان سے کہا کی میری ماں اگر صحیح بکتی کر رہے ہیں اگر سنترامپل جی مہاراج آپ بولتے کہ یہ صحیح بھگوانے ان کا پرمان دیا ہے کہ یہی بھگوانے یہ سب کچھ کر سکتے تو آپ کے سنترامپل جی مہاراج کہ مجھے نوکری دلا سکتے میں سری بارہ ہوئی پڑھا ہو میں تو بہت تھک گیا وہ جگہ پہ گھومکیا ہے مجھے تو کوئی پھوچڈا پہ نہیں اور مجھے پتا ہے کہ اگر میں کل انجینر بھی بن جاؤں گا تو کل پھر بھی میرے مہن جائسے نہیں ہوگا تو کیا میرے کو آپ کی سنترامپل جی مہاراج کئی پہ نوکری لگا سکتے گورنمنٹ میں لگا سکتے تو وہ بولے کہ ایک کام کر تُو پہلے تو اپنی ماں کو ہے نا ویروت کرنا اور کر کے دیکھ تو میں نے ان کو بولا چلو بھی ٹھیک ہے میں آپ اگر بولتے کہ یہ صحیح گین تو میں بھی نیانگنگا پوچھتک بول آئے تھے میں نے بھی اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھنا چالو کیا تھا تو میں نے کہا کہ چلو ہم بھی پڑھ کے دیکھتے میں نے ان کو کہا پھر کہ ماما میں ایک کام کرتا ہو میں صرف ایک سال تک یہ بھکتی کروں گا اگر آپ کے سنترامپل جی مہارات نے مجھے ایک سال کے اندر کئی پہ گورنمنٹ جاب میں نہیں لگا دیا کیونکہ میری گھر کی پرشدی اتنی خراب ہے کہ میرے کو دو ٹائم کا صبح اگر گھر میں میرے مہاباپ جاتے کام کو تو شام کو مجھے کیا ملے کھانے کو یہ میں سوچ میں گر جاتا ہو تو کیا آپ کے سنترامپل جی مہارات میرے سب دکھ نیوارن کر سکتے مجھے نوکری لگا سکتے وہ مجھے بولے کہ سب کچھ کر سکتے کیونکہ وہ پورنا پرمتمہ ہے اور وہ بھی میں کہہ رہا ہوں اس لے نہیں وہ ہمارے سبھی جو دھرما کے شاسرے اس میں لکھائے تو میں نے کہا پھر چلو اس بار میں تمہارا سنتا ہو اور میں ان کے ساتھ بھروالا کے آشرم میں چودہ جولائی دو آزار چودہو کا گیا اور سنترامپل جی مہارا جی ان سے دکھ سا لی سر جیسا کی آپ کی باتیں آپ کے ماما جی سے جو ہو رہی تھی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سرط لگی تھی یا پھر ہم کہیں کہ پرکسہ لینے کے لیے سنترامپل جی مہارا جی سے نام دکھ سا لی اور آپ کی سرط یہ تھی کہ یدی سنترامپل جی مہارا جی آپ کو گورنمنٹ جوب دلا دیتے ہیں تو آپ مان لیں گے کہ سنترامپل جی مہارا جی اور آپ نے یہ سوچ کے سنترامپل جی مہارا جی سے نام دکھ سا لے لی تو آپ کے ماما جی نے جو آپ کو وشواس دلایا تھا کہ نام دکھ سا لینے کے بعد آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو ملے گا تو آپ کی کیا وہ اچھائیں پوری ہوئی ہاں سر یہ میری سبھی اچھائیں پورن ہوئی کیونکہ اس کا کارن ہے جب میرے میرے ماما کو کہا کہ اگر یہ بھکتی مہارک میں آنے کے بعد صحیح سادنا آپ جو کہہ رہے یہ سادنا میں نے سنترامپل جی مہارا جی سے لے کر کی اگر پھر بھی مجھے کوئی لاب نہیں ہوا تو میں یہ بھکتی چھوڑ دوں گا لیکن میں نے سنترامپل جی مہارا جی جب نام دکھ سا لی تب سنترامپل جی مہارا جی مجھے یہ نام دینے کے بعد میں نے تین مہینے تک اس بھکتی کو کیا اور تین مہینے بعد میں سنترامپل جی مہارا جی مہارا جی میں بھر والا آشرم میں ملنے کے لئے گیا تو میں نے جب وہ سبی بھکتوں کو آشروات دینے کے لئے آ رہا ہے تو میں نے ان کو پاس آئے اور میں نے بولا کہ اگر آپ صحیح بھگوانے سبی کہتے میں نے بھی مان لیا ہے لیکن میرے کو کچھ چمت کر دکھاؤ کہ آپ پورے پرمتما ہو اگر میں تو میرے کو ایسا لگا جیسے کی میرے آنگ پورا ایک دیم ڈھلا ہو گیا سبھی میرے ٹینشے دور ہو گئے ایسا لگا اور اس ٹائم میں نے سنترامپل جی مہارا جی نمسکر کیا اور وہ آس میں پیچھا آیا تو بس دس میڑ باز میرے بڑے بھائی کا مجھے پھون آیا اور اس نے مجھے کہا کہ بھائی تو جرا دو چار دن پہلے ہریانہ سے ریٹن چلا کیونکہ تجھے ایک بھائی کورٹ سے ایک ایسا ایسی پوشٹ ہے مطلب پیون کی پوشٹ تھی اس کے لئے کواللیٹ رہا ہے تو اگر جلدی آئے گا تو اچھا ہوگا تو میں نے جلدی سے جلدی وہاں سے نکلا پرماتل کو دنڈوت کیا سنترامپل جی سنترامپل جی مہارا جو وہاں سے شام کا بھوجن کیا اور رات کی گاڑی سے میں وہاں سے نکلا تو ایک مہینے بعد میرا جو بومبی ہائی کورٹ مہارش میں تو وہاں پہ میں سیلیکٹ ہو گیا تو وہاں پہ میں سیلیکٹ ہو گیا سب ہی ٹیسٹ میں میں سیلیکٹ ہو گیا کیونکہ میں تو پہلی بار تو یہی ڈر گیا تھے کہ چیلی جار لڑکے تھے ان لڑکوں میں شریف میں بہارہ وی پاس لڑکے کیا کر سکتا لیکن بہارہ وی پاس پاس ہونے کے باہوجود میں پاس ہو گیا اور اس کے بعد بروالہ کانڈ ہو گا بروالہ کانڈ ہونے کے بعد میرے سب ہی دوست میرے رو رشتدار مجھے پھون کر کے بولنے لگے آج واجو کے لوگ بولنے لگے بھائی تُو تو فس گیا ہے تُو دونے طرح سے فس گیا ہے تُو سنترامپال جی مہارج کی شرم میں چل گیا ہے وہ تو جیل میں چل گیا ہے اور تُو تو ادھر اپنی سبھی دے ہوتا 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 کہ جو بکتی وہ بھی تُو نے چھوڑ دی تُو ایسا کیا کر رہے تُو نے یہ تو غلط کر دے تُو اب تو فس گیا ہے لیکن میرا اویشو ہستا کہ تب تو میرے کو سنترامپال جی مہارج نے سامنے اتنا بڑا چمت کر دکھایا تو یہ غلط تو نہیں ہو سکتا تو اسی ٹائم میں پرماتمہ کی بکتی کرتا رہا سنترامپال جی مہارج کی بکتی کا صحیح سادنات جو پرماند گیا نے وہ میں کرتا رہا اور اس کے باروالا کانڈ ہونے کے بات سنترامپال جی مہارج جیل میں جانے کے بعد بھی 9 جانواری 2015 کو جو بومبے ہائی کوٹ کی پیون شپائی کی جو لیسٹ لگی اس میں میرا نمبر آیا اس میں بھی میرے ایک دوست نے مجھے پھون کر کے بات آیا کہ بھائی تیارہ سیلیکٹ نہیں ہوئے تو کچھ فائدہ نہیں در جا کے تو میں جیل مجھے سنترامپال جی مہارج نے مجھے سامنے چمتکار دیکھا ہے وہ تو غلط نہیں ہوگا تو اس کے 8 دن بعد میں 8 دن تک ناراض رہنے لگا پھر میری ماں نے کہا مجھے دو بار لیشت کو چیک کرنے کے بعد بھی مجھے اس لیشت میں اپنا نام دیکھا نہیں اور میں بہت ناراض رویا بہت رویا اور سنترامپال جی مہارج پراتنکی کی ستور آمپال جی مہارج آپ تو ہر ایک جیو کی اوپر دائیا کرتے ہو میرے اوپر بھی دائیا کرو تو میں سنترامپال جی اس لیشت کو دیکھا تو میرا اس لیشت میں 35 نمبر پہ نام آیا اور میں اس پوشٹ کے لئے پاتر بن گیا چاریز زر جو فارم آئے تے لڑکے تے ان میں سے میں 35 نمبر پہ سیلیکٹ ہو گیا یہ سدگو رامپال جی کی جو میں اس لیشت میں سیلیکٹ ہو گیا اس کے باد سر جی یہ تو ہوا اپنا مطلب جس سے میرے پریوار میں تھوڑی پریشتی اچھی ہوئی لیکن اس سے بڑے بڑے لاب مجھے پھر مجھے اور سنترامبال جی مارات کا گیان اچھے سے سمجھ نگا میں ان کے سسنگ سننے لگا تو میں مومبای میں جواب کر رہا تو مومبای میں سب کو پتا ہی کی لوکل میں بہت سی مطلب آدمی کی پریشان رہی تھی تو میں لوکل میں سے ایک دین ٹرائیولنگ کر رہا تھا تو بہار بھیڑ کے کاران میں اس لوکل میں سے بہار گر گیا تو اس ٹائم میں جب پلیٹ پر میں اتنی سپیڈ سے لوکل بھاگ رہی تھی سی 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 طرف میں واشی سے بیٹ تھا کھڑا تھا اور میں گر گیا تو مجھے ایسے لگا اور سبی کو لوگا کہ اب تو یہ مری گیا اب تو یہ کٹ جائے گا لیکن جب میں نیچے گر تو مجھے ایسے لگا کہ کوئی اٹھا رہے اور دو میٹ تک مجھے ایسے پیرنہ ہوئی کہ سبی لوگ دیکھتے رہ گئے اور چلانے لگی کہ اٹھا 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 گیا اور اپنے کپڑوں کو جھٹکا بس جو دھول تھی وہ جھٹک لی اور اس کے بعد لوکل پکڑی اور اسی دن ڈیوٹی پہ بھی گیا یہ سنترام پال مہاراج کی دیا تھی مجھے مجھے جیوان دان دیا اس کے بار ایک بار میں منمار سے مومبائی کے لئے جا رہا تھا تو ٹرین میں میں جرہ کورنر پہ کھڑا تھا بھاری بیڑی کے دارن تو کچھ لوگوں میں ہاتھا پائی ہو گئے تو انہوں نے ہاتھا پائی میں مجھے ڈھکل دیا تو میں اس دن بڑے بڑے لوکھن پہ جو پلیٹ پر 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 جسے کہتے ہیں اس پہ جور سے گرہ تبی بھی رپ ٹی سب جور سے بھاگ کے آئے اور انہوں کو لگا کہ اب چلو بھئی یہ تو مری گیا ہوگا تو جب وہ میرے پاس آتے مجھے ٹائم میں نے پرمتمہ کا نام لیا اور اس کے بعد مجھے سمجھ میں آگیا کہ بس اگر اس دھرتی پہ پورنا سنت ہے تو شریف سنت رامپال جی مہاراجی ہے کیونکہ یہ شریف سنت رامپال جی مہاراج نہیں بتاتے کہ اس دھرتی پہ اگر کوئی سنت ہے یا پھر کوئی ان کے جو کچھ انویاں ہوں گے وہ نہیں بتاتے یہ تو ہمارے شاسر یہ بتاتے کہ آج دھرتی پہ شریف پورنا سنت رامپال جی مہاراجی ہے جو ہمیں موکش دے سکتے سر میری میں تو ویسے پروپر ناسکھ سے ہو لیکن میری جاب مومبائی آئی کوڑ میں ملے گی تو میں اب داؤن کر کے سنت رامپال جی مہاراجی 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 میں میری دو سال سی ٹرانس کر کے لئے اپلیکیشن لیکن کچھ پروس نہیں سب جھ ہو گا اور بس ایک مہنے بعد سنت رامپال جی مہاراجی دائے سے میری ناشک جی میں ٹرانس پر ہو سر آپ بغت سماج کو کیا سندیش دینا چاہیں گے سر میں بغت سماج کو سندیش تو نہیں سکتا لیکن ان کے داس مطلب وینتی کرے گا کہ اگر اس دھرتے پہ کوئی پورنا پرماتما ہے تو شریف سنت رامپل جی مہارا جے اور یہ باقی کی لوگ نہیں کہتے یہ ہمارے جو ہمارے گھروں میں شاس رہے جن کو ہم نے آپ تک کبھی کھولا نہیں وہ کہہ رہے اتنا ہی کہ ہمیں جو باقی نکلی جو گروہ بتا رہے ان کے وہ جو پڑھ رہے دھرم گرانت ہمارے اسی میں پرماتما پتا ہے کہ یہ سنت رامپل جی مہارا جی دھرتی پہ ہے وہی پورنا پرماتما ہے اور وہی ہم سب کو موکش جل سکتے بس اتنا ہمیں کہیں نہ چاہوں گا جی دھنیاواد